ہرگاہ کے پی آئی اے انتظامیہ نے حال ہی میں کراچی سے لاہور اسلام آباد ملتان اور پشاور سیکٹرز کے درمیان چلنے والی پروازوں کے قرائےوں میں کمی لاتے ہوئے ایک مخصوص فورمولے کے تحت ان کی قرائے فکس کر دیے ہیں جبکہ کوئٹا سے کراچی لاہور اور اسلام آباد سیکٹرز کے درمیان چلنے والی پروازوں کے قرائےوں میں تاحال کوئی کمی نہیں لائے گئی جس کی وجہ سے بلوستان کے عوام میں احساس محرومی اور شدید مایوسی پائی جاتی ہے لہٰذا یہ عوام صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ پی آئی اے کے انتظامیہ کو کوئٹا سے کراچی لاہور اور اسلام آباد سیکٹرز کے درمیان چلنے والی پروازوں کے قرائےوں میں ملک کے دیگر شہروں کے درمیان چلنے والی پروازوں کی طرز پر قرائے فکس کرنے کی یقینی بنائے جائے خصوصی اکامات جاری کریں تاکہ صوبے کے لوگوں میں پائی جانے والی بیچینی اور احساس محرومی ختم ہو سکے کچھ چیزیں جو میں یہاں پر فلور پر بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ کوئٹا ٹو کراچی ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی فلائٹ ہے ہماری جس کا کرایا تقریباً دس ہزار روپے اور اسی طرح فیر جو ہمارا کراچی تو اسلام آباد ہے وہ ہے سات ہزار پانچ سو روپے جبکہ فلائٹ کا دورانیا ہے دو گھنٹے تو ہم سے ڈبل ان کا ڈسٹنس ہے اور کرایا ہم سے کم تو یہ ایک تو بہت بڑی زیادتی یہ ہے ہمارے ساتھ کے ہم لوگوں کو سب سے تھکے ہوئے ختم جہاز بھیجے جاتے ہیں بلوستان میں ٹرائولنگ کے لیے آپ جبکہ کراچی یا اسلام آباد ٹرائول ہونے والے جہاز دیکھیں تو اس سے اور جو یہاں کی جہاز ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئٹا کس قسم کے سب سے جو فارق جہاز ہیں وہ یہاں بھیجے جاتے ہیں منیمم فیر جو ہے یہ جو کوئٹا کے لیے رکھتے ہیں یہ نو ہزار روپے رکھتے ہیں اور میکسیمم ان کا ریٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز ہے جبکہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو لاہور اور اسلام آباد اور پشاور کے لیے ان کے ریٹس چار ہزار ہیں پانچ ہزار ہیں اور میکسیمم ان کے ریٹس جو ہیں وہ نو ہزار پہ جاتے ہیں تو کیا بلوستان کی حکومت بہت امیر ہے یا ان کے پاس بہت پیسہ ہے جو ان کو جتنے بھی ریٹس دیے جائیں وہ مجبور ہیں اس میں ٹرائول کرنے کے ان تھکے وے جہازوں میں سفر کرنے کے لیے وہ بمجبوری اس میں سفر کرتے ہیں جس کسی کا کوئی پیشنٹ ہو کسی کی کوئی مجبوری ہو کہ وہ بائی روڈ سفر نہیں کر سکتا یا انہیں مجبوری اس میں ٹرائول کرنا پڑا ہے تو ان حالات میں میرا خیال ہے میں یہ ڈیرھ سال پہلے بھی قرارداد لائی تھی کہ وفاق جو ہے اس چیز پر نظر ثانی کرے جو نہیں ہوئی لیکن اب میں کہتی ہوں کہ اس ایوان کے تھرو ذرا ایک میسیج دوبارہ جانا چاہیے کہ بھرائے کرم بلوچستان پہ بھی نظر ڈالیں اور یہاں کے عوام کو بھی ریلیف دیں جو پی آئی اے کے مد میں ایک لوٹ مار ہے تو میں تو کہوں گی اس سے بلوستان کی عوام کو فائدہ نہیں ہے اس سے تو اگر ہم بائی روڈ نکل جائیں وہ زیادہ بہتر ہے اس طرح کے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کوئیٹا کی فلائٹس ہوتی ہیں وہ اکثر ڈیلے ہوتی ہیں اکثر لیٹ ہوتی ہیں کبھی ٹائم پہ نہیں ہوتی اور اسی طرح کراچی اور جب اوڈر کی فلائٹس دیکھیں they are always on time تو یہ ساری زیادتیاں جو ہے یہاں ہو رہی ہیں عوام کے لیے ہو رہی ہیں تو پلیز کائنڈلی اس پہ تھوڑا ایکشن لیجے گا thank you